ماں اپنے بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ہے ماں کی گود بچے کا سب سے پہلا مکتب ہے بچہ زیادہ وقت ماں کی گود میں رہتا ہے ماں کی نگرانی میں رہتا ہے ماں کی سرپرستی میں رہتا ہے اس لیے ماں کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے بلکہ یوں کہہ لیجے کہ بچے کی تربیت کے لیے اور بچے کو ایک باکردار مسلمان بنانے کے لیے ہم پر لازم اور ضروری ہے کہ ہم جب اپنے بیٹے کی شادی کا پروگرام بنائیں اور دلہن کا انتخاب کریں تو اسی وقت سے ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہمیں کس طرح کی بہو کا انتخاب کرنا ہے کس طرح کی لڑکی کو اپنے گھر پر لے کر آنا ہے کہ اس کے آنے کے بعد جو نسل جو خاندان میں اضافہ ہوگا جو نسل آگے بڑھے گی اس کی تربیت میں اس لڑکی کا بنیادی کردار ہو تو بچوں کے حقوق کا جہاں تک تعلق ہے یہ سلسلہ اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے جب ہم اپنے بیٹے کے لیے دلہن کا بہو کا انتخاب کرتے ہیں اسی وقت ہمیں صحیح انتخاب کرنا چاہیے اور اس کے لئے پوری کوشش کرنی چاہیے بچے کی پیدائش کے بعد ہی سے اس کی پرورش اس کی نگرانی اس کی نگہداشت ماں کرتی ہے اور باپ کا بھی اس میں ایک بڑا حصہ ہوتا ہے باپ آزاد نہیں ہے باپ پر بھی حقوق ہیں اس لئے اسی وقت سے اپنے بچے کی نگرانی ہر ماں باپ کو کرنی ہے موسیقا موسیقا